بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ جو نماز وقتی ہے اور اگر کوئی شخص وقتی نماز کو پہلے پڑھ لیتا ہے وقت کے اندر گنجائش بھی تھی اور اس کو یاد بھی تھا کہ میرے اوپر فوت شدہ نماز لازم ہے اس نے اس کو ادا نہیں کیا اور وقتی نماز کو پڑھ لیا تو کیا اس کی یہ وقتی نماز سرے سے باطل ہو گئی یعنی نہ یہ نفل باقی رہی اور نہ ہی فرض باقی رہی اور بالکل باطل ہو گئی یا یہ نفل بن گئی اور اس کی صرف فرضیت والی جو صفت ہے وہ فاسد ہو گئی تو اس حوالے سے یہاں پہ شیخین یہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز سرے سے باطل نہیں ہوئی اس کی فرضیت صرف جو فرضیت والی صفت ہے وہ ختم ہوئی ہے اور اس کی نفل ہونے والی جو حیثیت ہے اصل نماز جس کو ہم کہتے ہیں چونکہ نماز کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نماز مطلقہ نماز وہ نفل ہی ہوتی ہے پھر اس کے اندر فرضیت سنیت یا اس کا واجب ہونا یہ اس کے اوصاف ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ وصف جو فرضیت کا تھا وہ تو ختم ہو گیا وہ فاسد ہو گیا لیکن ابھی تک وہ نماز نفل کے طور پر باقی ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تکبیر تحریمہ جو اس نے بانتی ہے وہ اس مطلقہ نماز کو بھی شامل تھی اور ساتھ ہی اس کی فرض ہونے کے وصف کو بھی شامل تھی جو جب شامل تھی تو لہٰذا جب یہ فرضیت باطل ہوگی تو ساتھ ہی اصل نماز بھی باطل ہو جائے گی بھی تکبیر تحریمہ بھی یہ باطل ہو جائے گی لیکن اس میں راجی اور مفتع بھی خور شیخین کہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے اثر کی نماز پڑی محید بان رہے ہیں اسی مسئلے کی محید کی طور پر یہ ذکر کریں گے کہ اثر کی نماز کسی نے پڑی اس کو پتا بھی تھا کہ اس نے زور کی نماز نہیں پڑی پھر بھی اس نے اثر کی نماز پڑھن بوجھ کر پڑھ لی فرماتے ہیں کہ اثر کی نماز فاسد ہو گئی ہے فاسد کا مطلب شیخین کے نزدیک باطل نہیں ہے بلکہ فرضیت والی صفت فاسد ہو گئی ہے اور نماز نفر بن گئی ہے اللہ ادا کانا فی آخر الوقت اللہ یہ کہ اثر کی نماز کا آخری وقت ہو پھر تو ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر بھی اثر کی نماز پڑھے گا دور کی نماز پڑھے گا تو پھر اثر کی نماز قضا ہو جائے گی اس لیے فرماتے ہیں کہ پھر تو پڑھے گا لیکن اس سے پہلے بلے جب مجائش ہو فرماتے ہیں کے اثر کی نماز فاسد ہو جائے گی یہ مسئلہ تو ترتیب یہ تو ہم نے ترتیب کا جو مسئلہ ہے وہ ذکر کر دیا اور اس کو پہلے ہم نے سیکھ لیا اب مہید کے بعد آباتے ہیں اس طرف کہ جب کسی بھی نماز کی فرضیت فاسد ہو گئی اصل نماز فوت نہیں ہوتی باطل نہیں ہوتی چیخین کے نزدیک یہ ہے اصل مسئلہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اصل فرضیت ہی باطل ہو جاتی ہے اور اصل نماز بھی باطل ہو جاتی ہے نماز کل عدم ہو جاتی ہے لیان تحریمت عقدت للفرض اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ جو باندھی گئی ہے وہ فرض کے لیے باندھی گئی ہے فَإِذَا بَطَلَتِ الْفَرْضِيَتُ فرضیت باطل ہو گئی ہے تو بطلت تحریمت ایزا اصلا تو تکبیر تحریمہ بھی باطل ہو گئی جب تکبیر تحریمہ باطل ہو گئی تو نماز ہی قلاتم ہوگی نہ نفل باقی رہی نہ فرض باقی رہی وَلَهُمَا یہ خیم فرماتے ہیں کہ انہا عقیدت لِاصلِ السَّلَا تِ یہ اصل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ باندھی گئی ہے اور وہ اصل نماز کیا ہے وہ ہے نفل وَصف الفرضیتی اور ساتھ اس کے اندر فرضیت تھی کا وصف تھا اصل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ باندھی لیکن ساتھ فرضیت کے وصف کے ساتھ لَمْ يَكُمْ مِنْ ضُرُورَةِ بُطْلَانِ الْوَصْفِ بُطْلَانِ الْأَصْلِ لہذا وصف کے بُطْلَان کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اصل بھی باطل ہو جائے لہذا بصف باطل ہو گیا فرضیت اصل کا بُطْلَان اس کو مستلزم نہیں ہے راجِ قول بھی اس میں یہی ہے کہ یہ نماز سرے سے باطل تو نہیں ہوئی لیکن فرضیت اس کی فاسد ہو گئی ہے لہذا یہ نماز باقی ہے نفل کے طور تُمَّ الْعَصْرُ يَفْسُدُوا فَسَادًا وَقُوفًا حَتَّى لَوْ صَلَّ سِتَّ صَلَوَاتٍ وَلَمْ يُعِدِ الظُّهْرَ نَقَلَبَ الْكُلُّ جَائِزًا یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو اثر کی نماز فاسد ہوئی ہے یہ اقلی طور پر بس فاسد ہو گئی ہے اب یہ درست بھی بھی نہیں ہو سکتی یا بھی اس کے اندر کوئی گنجائش ہے درست ہونے کی تو فرماتے ہیں کہ امام وحنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فساد موقوف ہوگا یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے اس طرح کر دیا کہ چھے نمازیں اس نے پڑھ لی نماز ازاد نہ لازم تھا دان بوجھ کر اس نے اثر کی نماز پڑھ لی تو اثر کی نماز فاسد ہو گئی اس کے بعد بھی اس نے پانچ نمازیں اور پڑھ لی وقتی نمازیں یعنی مغرب اشاء اگلے دن کی فجر زہر اور اثر اگلے دن کی وہ بھی پڑھ چکا اور اس کی نمازیں کل چھے ہو گئی ابھی تک اس نے زہر کی نماز قضا نہیں کی زہر کو نہیں لٹھایا اس کی جو فوت شدہ جدائے رہے کی یہ ساری کی ساری جو نمازیں جو پڑھتا رہا یہ فاسد ہوتی رہی کیونکہ زہر کی نماز اس پر لازم تھی اور جان بوجھ کر یہ اگلی نمازیں پڑھتا رہا اور اس زہر کی قضا نہیں کرتا رہا تو اس کی وجہ سے وہ نمازیں فاسد ہوتی گی ایک پڑھی دوسری تیسری چوتھی پانچویں جب چھتی نماز اس نے پڑھی تو انقلب الکل جائزن چھے نمازیں اس کی فاسد ہو گئی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی ترتیب ساقت ہو گی جب ترتیب ساقت ہو گئی ہے تو لہٰذا اب یہ جو پچھلی جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں یعنی پچھلی اثر سے لے کر اگلے دن کی اثر تک جتنی بھی نمازیں بیچ میں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری نمازیں اب دوبارہ درست ہو جائیں گی کیونکہ اب اس کی ترتیب ساقت ہو گی جب ترتیب ساقت ہو گی تو اب اس کو وہ جو پچھلی زور کی نماز اس کے اوپر لازم تھی جب نہیں رہا تو یہ جو بیچ میں اس نے نمازیں ساری فاسد ہوئی تھیں تو نمازیں حد کسرت کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری دوبارہ جائز ہو جائیں گی اور وہ اپنی جگہ پر درست ہو جائیں گی یہ امام ابنی فرحم اللہ فرماتے ہیں سائبین فرماتے ہیں کہ یفسد فسادن باتن لا جواز لہا بحالن اس کی یہ نماز جب فساد ہوئی ہے تو یہ فساد بات ہے یعنی عیشہ کے لیے وہ فاسد ہوگی ہے اور اس کا درست ہونا کسی بھی حالت میں وہ ممکن نہیں ہے ادعوری فضالی کے فی موزغی ہی یہ اپنی جگہ پر یہ بات معلوم ہو چکی ہے یعنی مبسود کی کتاب الصلاة کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہ بات معلوم ہو چکی ہے اس میں راجِ قول وہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا ہے اور مفتہ بھی قول بھی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا ہے کہ ساری کی ساری نمازیں اس کی درست ہو جائیں گی اور اس میں یہ ہے کہ فوت شدہ نماز جو زہر کی ہے اس سمیت سے ہو جائیں وہ ایک چھے نمازیں ہو گئی اگلے دن زہر تک نمازیں وہ پڑھتا رہا تو اگلے دن زہر تک یہ نمازیں کل ٹوٹل چھے ہو جائیں گی تو یہ چھے نمازیں دوبارہ اس کی ساری کی ساری وہ درست ہو جائیں گی اور اس کے بعد اس نے پانچ نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری پھر دوبارہ جائز اور درست ہو جائیں گی اب وہ جو زہر کی نماز رہتی تھی وہ اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ اگلی نمازوں کو پڑھتا رہے کسی نے فجر کی نماز پڑھی اس حال میں کہ اس کو پتا تھا اور اس کو یاد تھا کہ اس نے وطر کی نماز نہیں پڑھی تو فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اس کی فاصل ہو جائے گی تب تک کہ وطر کی نماز اس نے نہیں پڑھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سوائے صاحبین کے اور یہ مسئلہ دوسرے مسئلے کے اوپر بنی ہے وہ یہ ہے کہ کہ وطر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نزدیک واجب ہے جو فرض کی ترجمہ ہے جس کا کرنا اور صاحبین کے نزدیک سنت ہے اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب واجب ہے تو یہ ایک مستقل ہے نماز ہے اور واجب ہے اور ضروری ہے لہٰذا اگر یاد ہونے کے باوجود اس کو نہیں پڑھا تو فجر کی نماز فاصل ہو جائے گی اور صاحبین کے نزدیک چونکہ سنت ہے سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی قضاء پہلے نہ بھی کی ہو تو وقتی نماز ہو جائے گی لا ترتیبہ فیما بین الفرائز والسنن لہٰذا صاحبین کے نزدیک سنن اور فرائز کے دن میں تو کوئی ترتیب نہیں ہے لہٰذا فجر کی نماز فاصل نہیں ہوگی علاہٰذا کسی کے اوپر ایک اور مسئلے کو بھی تفریح کرتے ہیں کہ ادھا صلی اللہ علیہ شاہ علیہ شاہ کی نماز اگر کسی نے پڑھ لی سمہ توزہ اس کے بعد پھر اس نے نیا وضو کیا ہے صلی اللہ سنت والوطرہ اور سنت اس نئے وضو سے پڑھ لیے پھر اس کو پتا چلا کہ انہو صلی اللہ علیہ شاہ بغیر تحارت ہے وطرہ اور سنت نئے وضو سے پڑھنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ اس نے بغیر تحارت کے اشاہ کی نماز پڑھی ہے اب وہ اشاہ کی نماز کو لٹائے گا کیا اس کے ساتھ سنت اور وطروں کو بھی لٹائے امام ابن فرح فرماتے کہ یعید العشاء والسن اشاہ کے فرائز اور سنتوں کو تو لٹائے گا لیکن وطروں کو نہیں دورائے گا اس لئے کہ لئن الوطر فرضنا على حیدتن اندہو کیونکہ وطر اس امام ابن فرم لیکن نجی کہ وہ ایک مستقل فرض ہیں فرض کے درجے میں ہیں سعیبین کے نجی کیونکہ وطر کو بھی وہ لٹائے گا کیونکہ لیکن انہیتابان للہ شاہ کیونکہ وہ سنت کے درجے میں ہیں اور اشاہ کے تابے ہیں جب اشاہ کے تابے ہیں تو سنتوں کو فرائز کے تابے کر کے پڑھنا پڑتا ہے لہذا اگر فرائز نہیں ہوئے تو سنتوں کو بھی ان کے ساتھ دوبارہ پڑھنا پڑے گا اور سنت کی طرح وطر کو بھی لٹانا پڑے گا تو یہ ایک اصل اور ایک اصول کے اوپر یہ مسئلہ متفرہ ہوتا ہے وہ اصول یہ ہے کہ وہ واجب ہوگا وہ کسی فرض کے تابے نہیں ہوگا مستقل چیز ہے اس لئے اگر فرض لٹایا تو اس کے تابے کر کے واجب کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو سنت کسی فرض کے تابے ہے اور اس کے بعد ہے تو اگر فرض کو لٹایا تو ترتیب باقی رکھنے کے لئے اس کے بعد والی سنت کو بھی لٹانا ہوگا اسی وجہ سے امسائی بین کے نزیگ چونگی بیتر سنت ہے لہذا اشاء کے بعد ہے اس کا وقت لہذا اشاء کے بعد اس کو بھی لٹایا جائے گا لیکن امام ابنی فرحم اللہ کے نزیگ نہیں لٹایا جائے گا تو ابھی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے اسی کے ساتھ باب و قضاء الفوائت اپنے اختتام کو پہنچا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ